مولانا خادم حسین رزوی صاحب کے لیے دوسرا چیلنج پہلے کا تو جواب نہیں آیا انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گا ان دو حوالوں کا اب انشاءاللہ ان دو حوالوں کا بھی نہیں آئے اور میں مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے 1994 میں جب میں ابھی FSE کا سٹوڈنٹ تھا تو اس وقت یہ جیلم شہر آیا کرتے تھے اس وقت ان کی داڑی بھی کالی تھی اور فالج بھی نہیں ہوا تھا ان کو ان کی تقریر ہم سنتے تھے اس وقت یہ اس طرح کے تکفیری بابا جی نہیں تھے ان کی تقریر ہم سنتے تھے اس وقت یہ اس طرح کے تکفیری بابا جی نہیں تھے آئے دو اور حوالے لے لیں یہ حاک چار یار انشاءاللہ چار حوالے پورے ہو جائیں گے یہی چیلنج جو ہے وہ ڈاکٹر آصف عشرف جلالی صاحب کے لیے بھی ہے یہ سب لوگوں کے لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں جو لبائی کا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تحریک چلائی ہے گستاقوں کے خلاف آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کو کسی صحابی کو اپنے علم کی بنات پر کافر بھی ڈکلئر کر دے وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کورٹ اپنا دیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانگو جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے مہر تھے تابین اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور چھوٹے بھی رج کے سن نبیل اسلام کی فات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے مسلمان نہیں سر سیابی انہیں ڈیفنیشن نہیں پھول گیا انہیں ڈیفنیشن نہیں پھول گیا انہیں ڈیفنیشن نہیں پھول گیا صحابہ کو تو ایک سواب ملتا تھا عزبانی پڑتے تھے موبائل پہ پڑھنے والے کو دو سواب مل رہے ہیں کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے اے فکی جے انجیننگ کریں گے تو اٹھے نال اللہ دے فضل نال ایسی انجیننگ ہوئے گی کہ پھول جاؤ گے سب کچھ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے اس کو صحابہ اکرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ سواب آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے اس کو صحابہ اکرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ سواب معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا اور صحابہ نو بھوکن لگ پہ ہو پہلے تسی ساڑھے خلاف بک بک کر دے ہو اور صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پہ ہو درد درد کتے ہو یہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جوڑا صحابہ دے خلاف بک بک کر دا توانو اپنے علماتیں مارے میں ہوں مسلم علم و کتابی اے ہو جیہاں تاقیقہ سی تو آڑیاں مروڑ کے تھے اسفل السافلین ہی چھٹ دیاں گے توڑا علم کتنے ہیں جنت رب راضی رسول راضی اللہ نے ازلج بیکھیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازلج ہر دل نو بیکھیا کہ میرے صحابہ دے دل تو بد کیوں نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا اپنی تو اور سیاہ دل والے ہو تو اسی صحابہ نو پہ گئے ہو اور درد درد کتے ہو اور مالکہ نوی پہ گئے ہو بس ان کے لئے یہی میرا جواب کافی ہے آلہ یہ کوئی کل صحابہ دے مشاجرات ہوئے کل کوئی صحابہ دے اپس دے معاملات ہوئے اے صدیاں گزر گئی ہیں ساڑھے بزرگ فیصلے کر گئے آلہ حضرت بریمی لکھیا حق بدست حیدر کرران لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تانوں تشلیخ کار فجا تو اسی صحابہ دے خلاف میں آنکے بڑھ بڑھ کر دے ہو اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونگتا ہے کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی تو میں کہتا ہوں نہ تم علمی نہ ہو کتابی نہ تم علمی نہ ہو کتابی نہ تم مچھلی نہ مرغابی نہ تم شولہ نہ شادابی نہ فارانی نہ فارابی تم ہو رہبی تم مرتابی ابن سلولی پھر قذابی کچھ تم مندر کچھ محرابی کچھ ہو رافض کچھ ہو وہابی تم ہو اہد نو کی خرابی روش کلابی فکر تیزہ بھی